ارے یار یہ کیا بوندی کا رائتہ بنا دیا تمہیں پتہ ہے نا مجھے بالکل پسند نہیں ہے کم سے کم ویجیٹیبل رائتہ ہی بنوا دیتی کیا تمہیں میری پسند پتہ نہیں ہے اب جو بھی ہے بن چکا ہے کھا لو نا ماں نے کتنے پیار سے بنایا ہے شام کا کھانا میں دیکھوں گی شام کا کیا دیکھو گی ہو گئی آو بھگت تھوڑی دیر میں ہی نکلیں گے یہاں سے اس لئے میں تمہارے ساتھ آنا پسند نہیں کرتا پر نہیں تمہیں تو مائکے جانے کی لگی رہتی ہے پتہ نہیں تمہارے مائکے کے نام پر پاگل کیوں ہو جاتی ہو مائکے کے نام پر تو پتی بھی نہیں دیکھتا ہے پر ہم تو رات کو جانے والے تھے نا کیا دیا نا سنچیت بڑھ بڑھاتے ہوئے کھانا کھانے لگا پر اس نے بوندی کا رائتہ تھالی میں سے نکال کر الگ رکھ دیا یہ دیکھ کر نتے کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا کتنے پیار سے ماں نے بیمار ہونے کے باوجود بھی سنچیت اور اس کے لئے کھانا بنایا تھا پر اسے تو بلکل قدر ہی نہیں من ہی من نتیا سوچنے لگی کہ پتہ نہیں ماں کو بھی کیا ہے کم سے کم میرے آنے کا انتجار ہی کر لیتی تو میں آ کر کھانا بنا دیتی پر ان کی بھی کیا گلتی گھر سے نکلتے سمیں فون کیا تھا کہ ممی ہم بس آ رہے ہیں جیسے یہاں سب کچھ تیار ہی ملے گا ممی بھی یہ سوچ کر تو تیاری کر دیتی ہے کہ کم سے کم کچھ دیر بیٹھ کر بیٹی سے بات کر لیں گی اس لئے پہلے ہی کام کر دیتی ہیں اور پاپا اتنی دور مٹھائیاں لینے گئی ہیں پر یہ انسان تو کچھ سمجھتا ہی نہیں اتنے میں ماں گرما گرم فلکے لے کر باہر آئی اور منہوار کرتے ہوئے سنچیت کی تھالی میں پروسنے لگی جتنی دیر ماں سنچیت کے پاس کھڑی ہوتی اتنی دیر نتیا کا دھڑکن اوپر نیچے ہوتی رہتی کہ کہیں یہ سکس اس کی ماں کو کچھ نہ کہہ دے جب دوبارہ ماں فلکے لے کر آئی تو ماں نے پوچھا بیٹا کھانا اچھا تو لگا نا ممی جی کھانا تو ٹھیک ہے پر سبجی میں تھوڑا مسالہ کم ہے اور ساتھ میں کچھ میٹا ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا پتہ ہے جب میرے جی 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 اپنی سسرال آتے ہیں تو ہم آگے سے سارے مٹھائیا تیار رکھتے ہیں سنچت نے یہ بڑی بے سرمی سے کہا سن کر ماں کے چہرے کی مسکرارٹی گائب ہو گئی پر انہوں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا ہاں نتہ کے پاپا گئے تو ہے مٹھائیا لینے اور پتہ نہیں کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے تب ہی بھار سکوٹر رکنے کی آواز آئی تو فٹافٹ دروازے کے پاس گئی دیکھا تو نتہ کے پاپا مٹھائی لے کر آگئے آتے ہی بولے آج تو بہت زیادہ بھیڑ تھی کہیں تم نے کھانا تو نہیں کھلا دیا نہیں ابھی بس کھانا کھانے بیٹے ہی ہیں تو جلدی سے مٹھائی بھی پروز دو بس پاپا کا کہنا تھا کہ ممی فٹافٹ رسوئی میں دوڑی ایک پلیٹ میں مٹھائی سجا کر لے آئی ماں کو اس طرح بھاگ کر کام کرتے دیکھ کر نتہ کو بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا پر کرتی بھی کیا سنچت نے جبردستی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا ابھی شادی تین مہینے پہلے ہی ہوئی ہے اس لئے نئے داماد ناراض نے ہو جائے سوچ کر ممی نے بھی اسے سنچت کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے کو کہہ دیا اس تین مہینوں کی شادی میں سنچت جب بھی سسرال آتا تو ماں پاپا اس کی سیوا میں حاجر ہی رہتے بھئیہ بھاوی تو اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے سہر رہتے تھے ممی پاپا کا وہاں من نہیں لگتا تھا تو وہ یہاں ہی رہتے تھے پر سنچت میں اتنی اکل ہی نہیں کہ بجرگوں کو پریشان کرنا آرے ان کے گھر میں سب کچھ آگے سے تیار رہتا ہوگا آخر پورا پریوار ایک ساتھ رہتا ہے دونوں بہو سیوا میں حاجی رہتی ہے پر یہاں ویسے امید کرنا یہ تو گلت ہے وہ کچھ کہنا چاہتی تو ممی پاپا منہ کر دیتے خیر کھانا ہونے کے بعد ابھی تھوڑی دیر بیٹے ہی تھے کہ سنچت نے جانے کی جد پکڑ لی منوہر کہنے لگی بیٹا کچھ دیر تو رک جاؤ پر کام کا بہانہ کر سنچت نے وہاں سے ویدہ لی بھاری من سے نتیا سنچت کے ساتھ واپس سسرال آئی ان دونوں کو اتنی جلدی آتا ہوا دیکھ کر ساسو ماں نے پوچھا آرے تم لوگ اتنی جلدی کیسے آگئے تم تو رات کو آنے والی تھی نا ارے ممی اس کی ممی پاپا کو داماد کی آو بھگت کرنا تو آتا نہیں ہے وہی سبجی روٹی بنا کر پکڑا دیتی ہے یہ تو مجھے یہاں پر بھی مل جاتا ہے تو میں وہاں کیوں جاؤں میرا تو بلکل من نہیں لگتا وہاں پر ساسو ماں نے نیتیا کی طرف دیکھا تو وہ نگاہ نیچے کر اپنے کمرے میں چلی گئی پر سنچت نے اپنا بولنا بدصدور جاری رکھا ارے ہمارے ہاں دیکھو جب بھی جی جا جی آتی ہیں تو کیسے سب ان کی سیوا میں لگ جاتے ہیں کتنے طرح کے پکوان بنا دیتی ہیں اور مٹھائیاں ان کی تو کہنے ہی کیا جبکہ میرے سسرال میں کیا بنایا وہی پنیر کی سبجی دال اور رائے تھا وہ بھی بندی کا جو میں کھاتا نہیں اور مٹھائی بھی کھانا کھا رہے تھے اسی سمیں سسرجی لے کر آئے باپرے میں تو اگلی بار سے نیتہ کو سووے چھوڑ آؤں گا اور شام کو واپس لیا کروں گا جیسی تیری اچھا بیٹا جاؤ اب آرام کر ویسے بھی آؤ بھگت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ساسوما نے بھی سنچت کو سمجھانے کی جگہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا یہ بات رسوئی میں کام کرتی ہوئی بڑی بہو ویدی بھی سن رہی تھی اسے بھی نیتہ کے لئے بہت بورا لگ رہا تھا سنچت سرو سے ہی ایسا ہی تھا ویدی کے ساتھ بھی ایک دو بار ایسی حرکتیں کر چکا تھا جب وہ اپنے بڑے بھائی بھاوی کے ساتھ ان کی ماں کے گیا تھا تب بھی گھر آ کر اس نے بھی ماں کے والوں کی مہمان نواجی پر پرسن اٹھا دیئے تھے وہ تو سنچت کے بڑے بھائی انوج سمجھدار تھے اس لئے بات زیادہ آگے نہیں بڑھنے پر خود ہی سسرال میں بھی یہی حال ہے ویدی نیتیا کے پاس گئی اور اسے سمجھا جا کر سوئی میں لے آئی بات آگئی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد نند نیتو پتی دیویس کے ساتھ آنا ہوا انہیں دیکھ کر سنچت بڑا خوش ہوا اور نیتیا سے بولا اب دیکھنا مہمان نواجی کسے کہتے ہیں پتا چلے گا تمہیں میری بات سن کر تو مو کھلا رہ جاتا ہے تمہارا نیتیا کو سنچت کی بات کا برا لگا اس نے یہ بات ویدی کو بتائی تو دیدی نے کہا فکر مت کرو دیورانی جی پتا چلنے دو آخر ہم بھی تو دیکھیں مہمان نواجی کسے کہتے ہیں ویدی نے نیچے کی طرف دیکھا اور بس دونوں دیورانی جیٹھانے مسکرا کر رہ گئی ابھی دونوں دیورانی جیٹھانے رسوئی میں کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں ساسما رسوئی میں آئی آرے تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو باہر دیکھو داماج جی اور نیتو آئے ہیں ایک بار باہر آ کر انہیں پرنام تو کر لو پھر جلدی جلدی ناستے کی تیاری کرو آخر نیتیا اور ویدی دونوں رسوئی سے نکل کر باہر آئی جی جا جی اور نیتو کو پرنام کر دونوں کے حال چال پوچھنے کے بعد دونوں نے رسوئی میں روک کیا لیکن تبھی دیویش جی نے ساسما سے کہا ممی جی مجھے ابھی آدھے گھنٹے میں ہی اپنی جروری میٹنگ کے لیے روانہ ہونا ہے تو پلیز ناستہ تھوڑا جلدی تیار کروا دے ساسما نے دونوں بہووں کی طرف دیکھا دونوں سمجھ گئی کہ ساسما کیا کہنا چاہتی ہے اس لیے دونوں نے آشواسن دیا اب رسوئی میں آگئی اور ناستہ بنانے میں لگ گئی اتنے میں ساسما رسوئی میں آئی کچھ اچھا ناستہ بنانا ہمارے یہاں داماد کو یہ سوکھا سوکھا نہیں کرکھا جاتا ممی جی اتنی جلدی کیا بنے گا پوہا بنا لیتی ہیں اور بھار سے جلدی جلیبی بھی مانگوا لیں ارے داماد جی آج اتنے دنوں بعد آئے ہیں تو بھار سے کیوں مانگوا آئیں گے گھر میں ہی بنائیں گے پر جی جا جی کو تو اپنی ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اور اس طرح اچانک آئے ہیں تو کوئی تیاری بھی نہیں ہے آپ کہو تو بیشن کی پکوڑی یا چائے بنا دیتی نہیں ایک منٹ رکو میں سنچت کو ہی بول دیتی ہوں وہ بھار سے ناستہ لے آئے گا تم یہ پوہ پکوڑی رہنے ہی دو ساسوما نے سنچت کو بلا کر ناستہ لانے کے لئے کہا تو سنچت نے کہا ارے ممی گھر میں دو دو بہو ہے پھر بھی ناستہ بھار سے آئے گا کیا ارے تو گھر میں کیا ہے چیز پہلے سے تیار ہی رہتی ہے تیرے جی جا جی اتنی جلدی کر رہے ہیں کہ اتنی جلدی پاتی نہیں بن پائے گا سنچت نے نیتہ کی طرف دیکھا جو ساید مند مند مسکرہ رہی تھی اور اسے دیکھ کر سنچت چھڑ گیا اور چپچا بھار سے ناستہ لانے نکل گیا لیکن ان سا باچت میں ہی دس پندرہ منٹ نکل گئے جب تک سنچت گھر آیا جی جا جی اپنی میٹنگ کے لئے روانہ ہو چکے تھے اسے دیکھتے ہی نیتو بولی کیا بھائی تھوڑا جلدی ہی آ جاتا دیکھ تیرے جی جا جی بھوکے ہی میٹنگ کے لئے نکل گئے پر دیدی ہر چیز میں تھوڑا وقت تو لگتا ہی ہے نا ہاں پر تیرے جی جا جی نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں کوئی بات نہیں بھاوی آپ میرا اور ممی کا تو ناستہ لگا دو نیتو نے کہا تو ویدی سب کے لئے ہی ناستہ لگا لے آئی سب ہی نے مل کر ناستہ کیا تب ہی ساسوما نے کہا دوپیر میں کوئی اچھا کھانا بنا لینا بیچارے دامات جی بھوکے ہی گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی دوپیر کا کھانا گھر پر ہی کھائیں گے ایسے بھی انہیں بھار کا پسند نہیں ہے ساسوما کی بات سنکا دیورانی جٹھانی مسکرانی لگی ویدی نے کہا ممی جی کیا بنانا ہے آپ تو مجھے ہی بتا دیجئے نیتیا تو رسوئی میں جانے سے رہی وہ مہینے سے ہو گئی ہے اچھا ٹھیک ہے تو تم ہی بنا لینا تمہیں تو ویسے بھی دامات کی پسند پتا ہے کہہ کر ساسوما نیتو سے بات کرنے لگی سنکر نیتیا نے ویدی کی طرف دیکھا تو دیدی نے اسے عصارہ کیا اور رسوئی میں کام کرنے چلی گئی پر یہ کیا تھوڑی دیر بعد اچانک ویدی کی جوڑ سے آواز آئی اوئی ماں مر گئی میں تو آواز سنکر ساسوما نیتو رسوئی میں دوڑ چلی آئی دیکھا ویدی تو جمین پر پڑی ہوئی تھی ارے کیا ہوا تجھے اچھی بھلی رسوئی میں آئی تھی ممی جی پیر سلپ ہو گیا ہائے میرا پیر میری کمر جیسے تیسے دونوں ماں بیٹی ویدی کو سارا دے کر کمرے تک چھوڑ گئی نیتیا جرہ اس کے پیر اور کمر پر آئیوڈیکس لگا دے ہم کھانے کی تیاری کرتے ہیں دونوں ماں بیٹی رسوئی میں چل دی ادھر نیتیا آئیوڈیکس لے کر کمرے کا دروازہ بند کر ویدی کے پاس آ کر بیٹھ گئی دونوں کی ہسی روک ہی نہیں رہی تھی ان کو بتانا جروری تھا کہ بہوے کے دم پر دوسروں کی مہمان نوازی کرنا بہت آسان ہوتا ہے دو فیر میں داماج جی گھر پر آئے تب تک سنچیت بھی گھر پر آ چکا تھا دونوں جیجہ سالے ساتھ میں ہی کھانا کھانے بیٹھے اتنے میں نیتو نے داماج جی کو کھانا پروسہ کھانے کو دیکھ کر ایک بار تو سنچیت کا چہرہ بھی بن گیا بھینڈی کی سبجی اور بھونڈی کا رائتہ تھا وہی میٹے میں سو جی کا حلوہ تھا سنچیت کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی داماج جی بولے آرے میں یا بھینڈی کی سبجی تو نہیں کھاتا آج لگتا ہے نیتو یہ بات بھول گئی کہتے ہوئے دیویس جی نے بھینڈی کی سبجی ایک کٹوری میں الگ نکال دی آرے ویدی بھاوی کو چوٹ لگ گئی اور نیتیا بھاوی رسوئی میں نہیں جا سکتی ایک دن بھینڈی کی سبجی کھا لوگیں نیتو نے دھیرے سے کہا دیکھو پہلے تو میں بھینڈی کی سبجی کھاتا نہیں تمہیں پتا تھا نا تو تمہیں بنوانے نہیں چاہیے تھی دوسرا یہ کیا سو جی کا حلوہ بنا کے رکھ دیا مجھے اتنا میٹھا پسند نہیں ہے اسے بھی نکال دے دیویس نے کہا سن کر نیتو نے تھوڑی تلکی سی دیویس سے کہا پتی دیو یہ میرا مائی کا ہے آپ کا سسرال ہے کوئی فائف سٹار ہوتل نہیں جہاں جب کچھ آپ کے من مطابق اوڈر کرو اور مل جائے سامنے والی کی پریستیتی کو بھی سمجھنا چاہیے ماں نے بجرگ ہوتے ہوئے بھی کتنے پیار سے آپ کے لئے کھانا بنایا ہے اور وہ کوئی آج کے جمانے کی مٹھائیہ تو جانتی نہیں مجھ سے بھی جیادہ مدد نہیں لی ماں نے باہر سے بھی اوڈر کرنے سے منع کر دیا کہ آج تو دامات جی کو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاوں گی اور آپ ہے کہ نیتو کے اتنا کہتے ہی دامات جی چپ چپ کھانا کھانے لگے حالانکہ دیویس تو دیرے دیرے بات کر رہے تھے لیکن سنچیت کو پاس میں بیٹھا ہوا تھا اسے تو ساپ سنائی دے رہا تھا لیکن اس نے یہ سوچ کر کچھ نہیں کہا کہ جی جا جی ناراض نے ہو جائی وید چپ کھانا کھا رہا تھا آج اس نے اپنی تھالی میں سے بوندی کا رائطہ بھی نہیں نکالا نیتیا یہ سب دیکھ رہی تھی اور سنچیت اس کے نگائے نہیں ملا رہا تھا اسے آج سمجھ میں آیا کہ وہ نیتیا کے ماتا پتا کے ساتھ کتنا گلت کر رہا تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیئر کیجئے چینل پر نئی ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے دنیواد ملتے ہیں کسی انہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے